کل جیسے لگا لی مئیہ سید الأولین والآخرین امام المرسلین وخاتم النبین سیدنا وشفیعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمین أبو القاسم المصدر وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على أعداء الدین أجمعین أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحیم إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ 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 زیرِ سایہِ پرچمِ توحید زیرِ سایہِ پرچمِ حُسینی زیرِ سایہِ پرچمِ عباس ہمارا اسلام شناسی کا سفر جاری ہے اسلام کیا ہے اسلام ایک دین ہے لیکن جس طرح ہمارا اللہ وہ خدا ہے وہ اللہ ہے وہ معبود ہے جو متعدد معبودوں میں سے ایک معبود نہیں ہے بلکہ وہی تنہا معبود ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے یہی شان اسلام کی ہے اسلام بہت سے دینوں میں سے ایک دین نہیں آئے اسلام ہی تنہا دین ہے یہ وہ بحث ہے جو جاری ہے اور یہ شرف یہ کرامت یہ عزت یہ افتخار اسلام کو کیوں حاصل ہے کہ وہی تنہا دین ہے وہ اس لئے حاصل ہے کہ اسلام کی بنیاد حقیقت پر ہے اسلام کی بنیاد عقیدے یا عقیدت پر نہیں ہے اسلام کی بنیاد اسلام کی بنیاد عقیدے یا عقیدت پر ہرگز نہیں ہے یہ بات میں مسلسل آپ کے سامنے عرض کر رہا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ بات سخن گسترانا تو ہے نہیں یہ بات خطیبانا یا شاعرانا تو ہے نہیں کہیں سے خطیب کا تو کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کنونشنل تصورات کو جو تصورات رائج ہیں جو مقبولات ہیں انہی پر اس کی گفتگوک کی بنیاد ہوتی ہے تمام مقبول نظریات کو رد کر کے کوئی بات کہنا خطابت نہیں ہے خطابت کی تعریف یہ ہے اس کی ڈیویجن یہ ہے اس کے جو مواد ہیں وہ مقبولات جو مسلمات ہیں جو تسلیم کر لی گئی ہیں باتیں وہ اسی کے سہارے سے خطیب اپنی بات کہتا ہے لیکن میری گفتگو اس سے مختلف ہے اور اس لیے آپ کوئی اس میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ نری خطابت نہیں ہے اسلام کی اور قرآن کی روشنی میں جب ہم نے ایک بار ڈسکور کر لیا دریافت کر لیا کشف کر لیا کہ ایک ذات وجود رکھتی ہے ایک خالق ہے ایک سانع ہے جیسے ہی توحید کا عقیدہ اسٹیبلش ہوا توحید کی حقیقت منکشف ہوئی ویسے ہی نبوت اور رسالت کی حقیقت بھی سات سات اُبھر کے سامنے آ جاتی ہے کل یہ گفتگو اس مرحلے تک پہنچ چکی ہے کہ جب ذہن انسانی اس پر قانع ہو جائے جب ذہن انسانی کو یہ یقین حاصل ہو جائے کہ کوئی ہے ہمارا خالق تو پھر اسے جستجو کرنی چاہیے کہ وہ خالق کیسا ہے اور اس جستجو میں جب تک کسی بات پر یقین نہ حاصل ہو جائے اس وقت تک اسے تسلیم ہرگز نہیں کرنا چاہیے وہ لکھ لیجئے پتھر پر محاورتن میں نے کہہ دیا پتھر پر پتھر پر مت لکھئے گا لوح قلب پر لکھئے گا لوح ذہن پر لکھئے گا ویسے یہ تحریر پہلے سے آپ کی کتاب فطرت میں لکھی ہوئی ہے لکھنے کی زحمت نہ کیجئے پڑھنے کی زحمت کیجئے اپنی کتاب ذات کو پڑھئے کتاب فطرت کو پڑھئے اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ جب تک اتمنان حاصل نہ ہو جائے یقین نہ حاصل ہو جائے اس وقت تک تسلیم نہیں کرنا چاہیے کوئی بات یا کسی کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرنا چاہیے توحید منکشف ہو گئی تو اس کے بعد رسالت ایک ضرورت بن کے اُبھرتی ہے اور یہ ضرورت وہی کریم پوری کرتا ہے یہاں پر بھی میرے حوزے کے افاضل احباب تشریف فرمائیں جس طریقے سے ضرورت رسالت کی تقریر عام طور پر اب تک کلاسیکل علم کلام کی کتابوں میں چلی آ رہی ہے وہ اتمنان بخش نہیں اسے اثرنو تحریر کرنے کی ضرورت رسالت ایک ضرورت بن کے اُبھرتی ہے عقل انسانی کی ضرورت اور تقاضائیں توحید کے طور پر اُبھرتی ہے چونکہ جب یہ تیہ ہو جائے کہ ایک خدا ہے ایک حقیقت ہے ایک وجود ہے ایک ہستی ہے جس نے ہمیں بنایا ہے اور پھر وہ ہستی ایسی ہے کہ جو ہمیں دکھائی بھی نہیں دیتی وہ ہستی ایسی ہے جس کی محسوس آواز ہمیں سنائی نہیں دیتی وہ ہستی ایسی ہے جس سے براہراز ہماری گفتگو اورفن ہو نہیں پاتی تو کوئی نہ کوئی وسیلہ ربط ضرور ہونا چاہیے وسیلہ پا کے کوئی وسیلے کا انکار کرے تو آسان ہے مگر بغیر وسیلے کے بات بنتی نہیں آئے مگر بے سنگیش آئے یہ بزیدام